موسیقی اس نے جب دو پڑی اس نے کہا میں تو تحجت بھی پڑوں گا دو نمازوں کا چسکہ دو نمازوں کی لذت آئی تو اس نے کہا میں باقی تین کیوں چھوڑو تو یہ طریقہ تھا تو اس سے یہ حد لیا کہ تمہیں جھوٹ نہیں بولنا اب جب چوری کو جی چاہا ماحول پیدا ہوا تو سوچا کہ اللہ کے رسول نے اگر یہ پوچھ لیا کہ چوری کی تو حضور سے یہ تو اہد ہے جھوٹ نہیں بولنا تو پھر حضور کو بتانا پڑے گا کہ میں نے چوری کی ہے تو یہ تو حضور کے سامنے شرمندگی ہوگی چوری چھوڑ دی پھر کہا کہ جب بدی کو جی چاہا طبیعت میں غلبہ ہوا گناہ کا تو پھر سوچا کہ اگر رسول اللہ نے پوچھ لیا تو جھوٹ تو بولنا نہیں تو پھر حضور کے سامنے شرمندگی ہوگی کیا بتاؤں گا حضور کو برائی بھی چھوڑ دی شرمندگی کسی کے سامنے نہ ہو یہ حیاء ہے جب حیاء کسی کا پیدا ہو جاتا ہے تو پھر عامال میں اعتدال پیدا ہو جاتا ہے عامال میں خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے اچھے اور صالح اخلاق نصیب ہو جاتے ہیں اس لئے ہمارا دین ہمیں حیاء کی تعلیم دیتا ہے بڑوں کا حیاء اس کی تعلیم دیتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں فرماتے ہیں کہ مجمع صحابہ تھا حضور تشریف فرماتے آقا کریم نے فرمایا کوئی ایسا درخت بھی ہے جو مسلمان جیسا ہو تو کہتے ہیں میرے ذہن میں خجور آئی میرے ذہن میں خجور کا درخت آیا کہ وہ خضا میں بھی نہیں مرجھاتا پھل بھی دیتا ہے لیکن میں نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر خاموش بیٹھیں حضرت عمر خاموش بیٹھیں انہیں نے کوئی جواب نہیں دیا ان کا حیاء کرتے ہوئے میں نے بھی جواب نہیں دیا بعد میں حضور نے فرمایا کہ خجور کا درخت ہے کہتے ہیں میرے دل میں بھی یہی تھا اور میں بولنا چاہتا تھا لیکن ان بڑوں کا حیاء کرتے ہوئے میں چھوٹی عمر کا تھا میں نہیں بولا یہ ہمیں بڑوں کا عدد بڑوں کی تعظیم بڑوں کی حیاء کا سبق دیا گیا ہے درس دیا گیا ہے یہ ہمیں سکھایا گیا یہ ہمیں بتایا گیا یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے حتیٰ یہ حیاء تو چھوٹوں سے بھی کیا جاتا ہے بہت سارے ایسے کام ہیں چھوٹے بچوں کے سامنے جائز بھی ہوں تو ہم نہیں کرتے کہ یہ بچوں کے سامنے کہنے کی بات نہیں ہے یہ بچوں کے سامنے کرنے کا کام نہیں ہے جائز امول بھی ماں باپ کے سامنے بڑوں کے سامنے نہیں کیے جاتے تو یہ آداب میں سے ہے کسی کے سامنے جو ہے وہ اپنے ناک کو جھارنا یہ حیاء کے منافی ہے کسی کے سامنے زور زور سے کھانسنا گر اس طرح کی ضرورت ہو تو آپ باہر اٹھ کے چلے جائیں یا اس آواز کو دبانے کی کوشش میں لگے رہیں اس طرح خروجی ری ہے بندہ مجبور ہو جائے تو لگ بات ہے ورنہ حیاء کا تقاضی یہ ہے کہ مجلس کے اندر موجودگی میں اس سے گریز کیا جائے حتیٰ کہ اس کی سمیل پھیلے اور دوستوں کو تکلیف پہنچے یہ بھی حیاء کے منافی ہیں اللہ اکبر تو یہ بار ذہن میں رکھیے گا کہ حیاء ہمارا دین ہے اور ہمیں حیاء اختیار کرنے کی تلقیم کی گئی ہے تمام انبیاء کی طرف سے جو ماضی میں گزرے ہیں ایک ضرب المثل کے طور پہ بات موجود ہے اور یہ بات میرے اور آپ کے اقوان مولا نے ہمیں پہنچائی اور وہ یہ کہ اذا لم تستہے فسنا ما شیطہ جب تیرے میں حیاء باقی نہ رہے تو جو چاہے کر چونکہ حیاء مانے ہوگا یہ بڑا ہے حیاء مانے ہوگا کہ یہ ماں ہے اور یہ بات میں نے نہیں کہنی حیاء رکے گا کہ یہ باپ ہے اس کے سامنے یہ کام نہیں کرنا حیاء رکے گا کہ یہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح سے ممانعت ہے اور میں حضور علیہ السلام کا سامنا قل قیامت کے دن کرنا ہے حیاء رکے گا کہ یہ میرے رب کا فرمان ہے اور کیا میرا اللہ مجھے دیکھ نہیں رہا حیاء ہے تو گناہوں سے خود بخود رکو گے کوئی کیمرہ نہیں تو پھر بھی رک جاؤ گے کوئی سیکولٹی نہیں تو پھر بھی رک جاؤ گے کوئی واچ نہیں کرنا پھر بھی رکو گے بند کمرہ میں بھی رکو گے اپنے رب سے حیاء کرتے ہوئے لیکن اگر رب سے حیاء نہیں ہوگا اس کے رسول سے حیاء نہیں ہوگا تو پھر جو مرضی کرو پھر تمہیں نہ کوئی کیمرہ رک سکتا ہے نہ باپ رک سکتا ہے نہ ماں رک سکتی ہے نہ بڑا بھائی رک سکتا ہے کوئی نہیں رک سکتا تمہیں جب تمہارے اندر حیاء نہیں ہے حیاء ہوگا تو پھر گناہوں سے خود بخود بچتے چلے جاؤ گے برے عامال سے بچتے چلے جاؤ گے بد اخلاقی سے بچو گے زبان سے جملہ نکالنے سے قبل سوچو گے کہ یہ جملہ مناسب نہیں ہے تو میں اس کو کبھی بھی نہیں بول سکتا اس لیے کہ حیاء مانے ہو جائے گا اور طبیعتوں کے اندر ایک نور پیدا ہوتا چلا جائے گا اور یہ پردہ جب اٹھ گیا اور یہ دھر جب ختم ہو گیا تو پھر راستے صاف ہو جاتے ہیں جو مرضی کرتا رہو کوئی پروانی ہوتی ہے مدینہ المنورہ میں صحابہ تشریف فرما تھے کہ ایک خاتون گزری سیاہ رنگت حبشی نجاد تو ایک صحابی فرمانے لگے اگر جنتی خاتون دیکھنی ہے تو یہ خاتون جارے تو پوچھا کہ یہ کیسے کہا ایک دن یہ خاتون حضور کے پاس آئی اور اس نے کہا حضور مجھے مرگی کے دورے پڑھتے تو میرے لئے دعا کر دیجئے کہ اس مرض سے مجھے نجات ملے تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر تم کہو تو میں دعا کر دیتا ہوں اور یہ دورے تمہیں نہیں پڑھیں گے اور اگر تم ان پہ سبر کر لو تو میں تمہیں جنت کا وعدہ دیتا ہوں اب تمہارے ہاتھ میں ہے جو چاہو کر لو اس خاتون نے بغیر تعمل کے کہا مجھے جنت والا وعدہ قبول ہے دورے پڑھتے رہیں کوئی بات نہیں مجھے جنت والا وعدہ قبول ہے لیکن حضور ایک کرم میرے پہ فرمائی ہے وہ یہ کہ جب مجھے دورہ پڑھتا ہے تو میں گر پڑھتی ہوں تو گر جانے کی وجہ سے سطر کا خیال نہیں رہتا ظاہر ہے بے ہوشی ہو جاتی ہے تو میرے پہ یہ کرم فرمائیے دعا کیجئے جب میں گروں تو اللہ میرے سطر کی حفاظت کرے تو حضور نے یہ دعا کر دی اب وہ گرتی تھی لیکن اس کا سطر نہیں کھلتا تھا اللہ اکبر تو اس کو کتنا خیال تھا اپنے پردے کا کتنا خیال تھا اپنے سطر کا یہ جمال ہے عورت کا عورت مستور ہے عورت کو عورت کہا جاتا ہے مستور سطر سے ہے یہ پردے کی چیز ہے اور اللہ جللہ شانہو نے اورنیاں اور کر کے رکھنے کی خواتین کو تلقین کی آج جدید مفقرین تو عورت کے ساتھ مصافہ کی راستے بھی نکال رہے ہیں وہ کسی نے کہا تھا یہ عورت کی آزادی نہیں ہے یہ عورت تک پہنچنے کے لیے مرد آزادی چاہتے ہیں عورت سمجھتی ہے مجھے آزادی مل رہی ہے یہ تجھے آزادی نہیں دی جا رہی ہے یہ تیری آبرو کو تیری عزت کو تیری ناموس کو تار تار کرنے کے لیے یہ مرد آزادی چاہ رہی ہے آوارہ لوگ آزادی چاہ رہے ہیں تجھے کھلونا بنانا چاہتے ہیں تو کھلونا نہیں ہے تیرا پردہ تیری ناموس کا محافظ ہے تیرے برکے کی ایک ایک سلوٹ تیرے حیاء کا پہرہ ہے آج مغرب مختلف ذرائع سے ہم سے یہ جوہر چھیننا چاہتا ہے تو اب ہمارے اوپر تہذیبی یلغار کے ذریعے سے میڈیا یلغار کے ذریعے سے تمدنی یلغار کے ذریعے سے مختلف ناموں سے مختلف ایام منانے کے ذریعے سے ہم سے اگر ہمارے جوہر حیاء کو چھین لیا جاتا ہے تو ہمارے پلے کیا بچتا ہے کیا ہم کگوکوڑا قوم ہیں کہ جو کوئی لے کے آئے اور اسی کے پیچھے چل پڑے کیا ہمیں نہیں پتا کہ ہم کون ہیں ہماری بھی کوئی بنیاد ہے ہماری کوئی ساکھ ہے ہمارے بہوجداد ہیں ہمارے اوپر کتاب اتری ہے ہمارے آقا نبیوں کے امام ہیں ہمیں پورا کامل اکمل دین دیا گیا ہے کیا ہم وسیع و ذرفی کے نام سے روشن خیالی کے نام سے سب کچھ اختیار کرنیں گے یا ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہمارے دین کی شناخت کیا ہے تو میرے حضور نے فرمایا ہر دین کی ایک الگ شناخت الگ پہچان اور نمائع نشان اور علامت ہوتی ہے اسلام کی وہ نمائع علامت حیاء ہے اگر حیاء ہے تو دین ہے اگر حیاء نہیں ہے تو دین نہیں ہے تو اللہ ہمیں حیاء کے نور سے مالا مال کرے ہماری نسل نو کی بالخصوص حفاظت کرے ہماری بیٹیوں بہنوں اور مستورات اسلام بناتے دین کی اللہ خاص طور پر حفاظت فرمائے آنکھوں میں شرم اور حیاء کے نور کو پیدا کرے اور ہمارے باطن بھی حیاء کے نور سے مالا مال ہوں میں تو حیرت میں ڈوب جاتا ہوں جب خواتین ہاتھوں میں پلے کار اٹھائے میرا جسم میری مرضی کا نعرہ لیے میدان عمل میں کود پڑتی ہیں اور پھر اس سے بڑے دکھ کی بات یہ ہے کہ ہمارا میڈیا ان کے پیچھے کسی نہ کسی انداز سے کھڑا ہو جاتا ہے اور ایک ماحول پیدا کیا جاتا ہے کہ اس کی زیادہ سے زیادہ تشویر ہو میرا معاشرہ میرا دین میری مشرقی روایات میرا کلچر میرا تمدن میری تحظیم اس کی حمایت نہیں کرتا میرا دین تو مجھے اس بات کا سبق دیتا ہے میری بہن کو میری بیٹی کو میری ماں کو میری بیوی کو میرا دین یہ سبق دیتا ہے کہ وہ اتنے زور سے قدم بھی نہ رکھیں کہ ان کے پاؤں میں پڑے ہوئے پازیب کی چھنکار غیر مرد کے کانوں تک پہنچے جو اسلام اپنی شہزادیوں کے پاؤں میں پڑے ہوئے پازیب کی جھنکار بھی غیر مرد تک جانے سے روکتا ہے تو کیسے گوارہ کیا جا سکے کہ ٹھمکے لگا کے عورتیں ہاتھوں میں پلے کارڈ اٹھائے بلند آواز سے نعرے لگا رہیوں اور جو ہے وہ دھمک دھمک کر کے جو ہے وہ اپنے حقوق مانگ رہی ہو تم حقوق کس سے مانگتے ہو محمد عربی نے تمہیں چودہ سدیاں قبل حقوق دی ہے اور اگر تم اسلام کو نہیں مانتی اور اسلام کے ذابطوں سے انحراف کرتی ہو تو آؤ تمہیں میں ایک نقشہ ماضی کا دکھانا چاہتا ہوں کہ تمہارے وجود کو بھی گوارہ نہیں کیا جاتا تھا اٹھا کر کے سسکتی بچی کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا بھائی اس لیے کاٹ دیتا تھا کہ کل کوئی میرا بہنوئی نہ کہلائے اکاس کے میلے میں بیٹوں کے ہاتھوں مائیں فروخت نہیں ہوئیں تظلیل کا اور کیا روپ تھا جو عورت نے نہیں دیکھا تھا یہ تو اسلام کا فیض ہے کہ اسلام نے ماں کا روپ دیا اسلام نے عورت کو بہن کا روپ دیا عزتوں کی مسند پہ بٹھایا بیٹیاں زندہ درگور ہو رہی تھی میرے حضور نے کہا میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے اس کو بتایا کہ تو تقریم کی جگہ پہ ہے تو عزت کے مقام پہ ہے اور حضور علیہ السلام سے سیدہ ملنے آتی حضور اٹھ کے استقبال کر عورت کہتی ہے مجھے حق نہیں دیا گیا جتنے حق تجھے دیئے گئے مرد کو وراثت میں ایک حق دیا گیا عورت کو دو حق دیئے گئے وہ باپ کی وراثت میں بھی حق لیتی ہے شوہر کی وراثت میں بھی حق لیتی ہے اس کو دو حق دیئے گئے تو یہ تو عزت اسلام کی دیو ہے یہ تو وقار اسلام کا دیا ہوا ہے اسلام نے تقریم کی مسند پہ بٹھایا ہے اسلام نے عزت کے مقام پہ بٹھایا ہے تو تو آوارہ ہوگی تو ہاتھ میں پلے کارڈ اٹھائے بازاروں میں گھومنے لگی آوارگی کو اپنا حق سمجھنے لگی یہ تو نقص تھا یہ تو جہلیت کے زمانے کی عورتوں کا مزاج تھا تجھے تو یہ کہا گیا فَلَا تَخْدَانَ بِالْقَوْلِ فَيَتْمَا اللَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَد کہا کہ جب دروازے پہ دستک ہو یا تو فون اٹھا لے مجبوری ہو کسی غیر مرض سے تجھے بات کرنا تو تجھے میرا دین کہتا ہے اپنی آواز میں لوچ نہ پیدا ہونے دینا آواز کو تھوڑا سا کرخت کر دینا دل کا کوئی روگی تیری آواز کی نرمی سے کوئی اور مانا نہ نکال لے تو اتنی پاک اور پردے دار ہے کہ تیرے بارے میں خیال بھی پاک رہنے چاہیے تجھے دیکھ کے مرد کو عدب سے نظریں جھکانے کا حکم دیا گیا ہے نگاہیں نیچی کر لو محمد کی شہزادی آ رہی ہے نگاہیں نیچی کر لو فاطمہ کی بیٹی آ رہی ہے نگاہیں نیچی کر لو تو عائشہ کی بیٹی آ رہی ہے تو تو عزت کے مقام پہ بٹھائی گئے تو کس نے تجھے آوارہ کر دیا کس نے تجھے بدچلن کر دیا چند ٹگوں پہ چند ملکوں کے سرمایے پہ اور چند آوارہ عورتوں کے کہنے پہ جو مغرب کی وظیفہ خور ہیں اور جو نہ نظریہ پاکستان کو مانتی ہیں اور نہ ہی نظریہ اسلام کو مانتی ہیں ان کے کہنے پہ تو ان کے ساتھ جا کے کھڑی ہو گئی پلٹا واپس تیری راہیں تیرا دین دیکھ رہا ہے یہ چار دن کی زندگی ہے یہ بکھر کے ٹوٹ جانے والی سانسیں ہیں آ آجا تیرا دین انتظار کر رہا ہے تیری نسلیں تیرا انتظار کر رہی ہیں بطولِ باش وپنہ شو عزیح اثر کدھر آغوش شبیرِ بگیری اکوال نے کہا بہن بطول بن جا اور زمانے کی نگاہوں سے پوشیدہ ہو جا پھر تیری آغوش میں بھی حسین کے جانشین پیدا ہوں گے تو مغرب کی ٹینوں نہیں ہے تو محمد کی بیٹی ہے اور تیرا پردہ تیرے لیے پوجھ نہیں ہے تیرے پردے کی ایک ایک سلوٹ تیری آبرو کا پیرا ہے تیرا برکہ تیری عظمتوں کا نشان ہے جب تُو برکے میں سمٹ کر جب تُو شری پردے کے ساتھ دھیلا لباس پہن کے گھر سے کسی کام سے مجبوراً نکلتی ہے تو فرشتے بھی عدب سے سر جھکا لیتے ہیں میں آپ سے پوچھتا ہوں اس دنیا پر اس عالم رنگو بھو میں اس مادی کائنات میں سب سے زیادہ آپ کے کندوں پر کس کے حق ہیں تو آپ سب کہیں گے ماں کے حق والد اولاد کی تربیت کرنے کے لیے مشکت سہتا ہے کمائی کرتا ہے یہ ایک مرحلہ ہے اس کا ماں نو ماہ تک اسوں کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے ایک مرحلہ یہ پھر ولادت کا دوسرا مرحلہ زچہ بچہ دونوں کے لیے موت و حیات کی کش ہے اور تیسرا مرحلہ اس کی تربیت کا جستہ باپ شامل ہوتا ہے تو ماں کے تین حق بیان کیے اور باپ کا ایک حق بیان کیا مجھے بتاؤ وہ ماں اور وہ باپ جو اولاد کو اپنی آنکھوں کا تارہ اور نور نظر کہتی ہے کیا اس کے حق ساری زندگی بھی کوئی لگا رہے تو ادا کر سکتا ہے کسی نے کہا کہ میں نے ماں کو اپنے کندوں پر اٹھا کے حج کروایا اور موسم میں ہدت اور گرمی اتنی تھی کہ اگر گوشت کا ٹکڑا زمین پہ پتھر پہ ڈال دیا جاتا تو وہ بھن کے کباب بن جاتا کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا کہا تیری ولادت کے وقت جو اس نے تکلیف سہی اس تکلیف کے ایک جھٹکے کا حق بھی ادا نہیں ہوا یہ تیری ماں ہے کیا تو اتنی بے وفا ہو گئی ہے کہ اس ماں کی مرضی اب تیری مرضی نہیں رہی وہ باپ جس کی ہڈیاں بھی درد کر رہی ہیں اور وہ مزدوروں والے اڈے پہ بیٹھا ہے اور جب کوئی مزدور لینے آتا ہے تو اس سے صحیح طرح سے اٹھا بھی نہیں جاتا پھر بھی کلی والا ڈبا اٹھا کے آگے بڑھتا ہے اور مزدور لینے والے شخص کے ساتھ لپٹ کے چمٹ کے کہتا ہے کہ بابو مجھے لے جاؤ دس روپے کم دے دینا میں نے اپنی بیٹی کی کالج کی فیس دینی ہے وہ باپ جس کی ہڈیاں دکھریں ہیں اور جا کے دیوار پر کلی کر رہا ہے ایک خاتون ایک سجے ہوئے دفتر میں بٹھاتی ہے اور کہتے تو پدر شاہی نظام کے خلاف بغاوت کر تیرا جسم تو تیری مرضی ہونی چاہیے باپ ہوتا کون ہے وہ بیٹی اس کے موں پہ تھپڑ مارے وہ کلی کر کے میرا پیٹ پالتا رہا اور میری فیس ادا کرتا رہا میں تو اپنی زندگی کی ایک ایک ساس بھی اپنے باپ کے نام کر دوں حق پھر بھی ادا نہیں ہو سکتا ہے میرا باپ میری تعلیم کا زامن ہے میری زندگی کا زامن ہے میری عزت اور عابرو کا پہردار ہے اللہ اکبر معاشرہ بدل گیا حالات کے تیور تبدیل ہو گئے بغاوتیں بھر گئیں وفاؤں نے دم توڑ دیا مغربی تہذیب کی یلغار نے مرد آوارہو بیکارو زن کمار باش کیا معاشرہ تخلیق کیا جا رہا ہے میرے حضور کے غلاموں آؤ ہم نے دین حضور سے لینا ہے اور یہ سارے چونچلے اور یہ ساری مغربی وظیفہ خور تنظیمیں یہ دم توڑ کے رہ جائیں گی اس کائنات کے اندر اور اس وطن کے اندر جھنڈا لہرائے گا تو محمد عربی کے نظام کہیں لہرائے گا اس کے لیے میں اور آپ نے اپنی زندگی کی ایک ایک سانس لگانی ہے ہم حضور کے دین کو کھڑا کرنے کے لیے اور حضور کے نظم کو غالب کرنے کے لیے اپنی زندگی کے ایک ایک سانس ہمارے اوپر سب سے بڑا حق ہمارے اللہ کا ہے پھر رسول اللہ کے حق ہیں پھر اس کے بعد ہماری ماں کے ہمارے باپ کے ہمارے مرشدوں کے ہمارے استاد ہم احسان فراموش لوگ نہیں ہیں کہ کبھی باپ کو پدر شاہی نظام کے ساتھ مستعد کریں کبھی ماں کے چہرے پہ لات مار دیں کہ تم کون ہوتی ہو میری زندگی میں مداخلت کرنے والی ہم تو رشتہ بھی کرنا ہوتا ہے تو بوڑی دادی امی سے بھی پوچھتے ہیں جب تک وہ ہاں نہیں کرتی تو گھر کے اندر محولی نہیں بنتا ہے ہمارا دین ہمارا کلچر ہماری تہذیب ہمارا تمدن ہمیں یہ سکھاتا ہے جو چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے پیش نہیں آتا اور بڑوں کے ساتھ جو ہے وہ توقیر سے پیش نہیں آتا میرے حضور نے فرمایا میرے ساتھ اس کا کوئی تعلق کوئی رب کوئی رشتہ نہیں ہے تو ہمارا دین تو ہمیں یہی سکھاتا ہے تو ایک امت بنو دوسرا امت وسط بنو تو پھر دیکھنا تم پھر بڑھتے رہوگے اور تمہارا بڑھنا منزل آشنا ہوگا اور تُو رہ نہ ورد شوق ہے منزل نہ کر قبول لیلہ بھی ہم نشی ہو تو محمل نہ کر قبول تیرا تو مطمئن نظر تیرا تو حدف ہی کچھ اور ہے تُو دنیا کے لیے نہیں ہے دنیا تیرے لیے ہے تُو خاشات کا دیوانہ نہیں ہے بلکہ زمانہ تیری دہلیز پہ بندیوں کی طرح نوکری کرے گا من کانا لیلہ کانا لہو لہو تو ان کا ہو کے دیکھ زمانہ تیرا ہو جائے گا ہم سے غلطی ہوئی کہ ہم ٹکڑوں میں بٹ گئے ہم گروہوں میں بٹ گئے اور اس کا نتیجہ کیا ہے آج پوری امت زخم زخم ہے پوری امت لہو لہو ہے کہا تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اگر تم نے اللہ کی رسی کو چھوڑ دیا تم نے رسول کے دامن کو ترہ کر دیا تم گروہی تقسیمات پہ یقین رکھنے لگے تم نے ڈرڈرڈ اینٹ کی مسجد کھڑی کر لیں تم تقسیم در تقسیم کے عمل سے گزرتے رہے تم امت سے فرقہ فرقوں سے جماعتیں جماعتوں سے لابیاں اور لڑکتے لڑکتے تم ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تم کرچی کرچی ہو گئے وَقَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّتًا ہم نے تو امت بنایا تھا تمہیں تم نے اپنے آپ کو بانٹ لیا تم ایک دوسرے کا گرے بان نوچنے لگے تم ایک دوسرے کے جبے پھاڑنے لگے تم ایک دوسرے کے لیے نفرتوں کے بیج بونے لگے تمہاری زبانیں انگاریں اگلنے لگیں تم ممبروں محراب کے تقدس کو پامال کرنے لگے تم خاشات کے غلام بن گئے تم آرزوں کے نوکر بن گئے تم اپنے نفس کی غلامی میں آگئے تم تو غلام تھے آمنہ کے لال کے تم نے کب سے نفس کی غلامی اختیار کر لی تم کب سے خواہش کے نوکر بن گئے تم کب سے نفس کے بندے بن گئے تم نے امت بننا ہے تم نے رسول اللہ کا غلام بننا ہے تمہارا لب و لہجہ بتائے ہم حضور کی امتی ہیں تمہارا طرز زندگی بتائے تم حضور کی امتی ہو تم ترازو پہ کچھ تول رہے ہو تو لوگ دوسری طرف بھی مو کر کے کھڑے ہو جائیں یہ غلط نہیں تول سکتا یہ امت رسول ہے تم بول رہے ہو لوگوں کو یقین ہو کہ یہ جھوٹ نہیں بول سکتا یہ رسول اللہ کا امتی ہے تمہاری وحدت تمہارا زور ہے تمہاری طاقت ہے تمہاری توانائی ہے تو فرمایا وَقَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّتًا ہم نے تو امت بنایا تھا تمہیں آج حضور کے قلبِ اتھر پہ کیا گزرتی ہوگی جب شام کی بچیوں کے مو پہ تمہارے جاتے ہیں جب بغداد میں حضور کی امت خانمہ برباد نظر آتی ہے جب برما میں آری لے کر کے آزاق کاٹ دیے جاتے ہیں دشتِ لیلہ سے لے کے کندھار تک غزہ سے لے کے کشمیر تک لاشیں ہی لاشیں بکھری ہوئی نظر آتی بستی بستی کریا کریا سہرا سہرا خون امت والے امت کا ہے کتنا سستا خون اندھیرے میں دل کے چراغِ محبت یہ کس نے جلایا سویرے سویرے اقیدت کی منزل ملزل کا بس راز یہ ہے عشاء کے وضو سے ادا ہو سہر بھی اقیدت کی منزل کا بس راز یہ ہے عشاء کے وضو سے ادا ہو سہر بھی عبادت کا سودا اندھیرے میں دل کے شام، قدس، کشمیر اور برما کس کس کا احوال کہوں ہر سو زخمی ہر سو لاشیں ہر سو بیتا خون امت والے امت کا ہے کتنا سستا خون آج امت لہو لہو ہے اس پوری کائنات میں ایک انچ بھی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں آتش و آہن برستہ ہو اور وہ کفار کی سرزمی ہو جہاں بھی خون بہتا ہے وہ بستی مسلمانوں کی ہے جہاں لاشیں گرتے ہیں وہ گھر مسلمانوں کا ہے جہاں عصمتیں لٹتی ہیں وہ خطہ مسلمانوں کا ہے یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے جو ہم کاٹنے پہ مجبور ہیں اور جب تک ہم امت نہیں بنتے تب تک رسوائیاں ہمارا مقدر ہوں گی قوت عشق سے جب دہر میں اجالہ نہیں ہوتا تو پستیوں کو بلندیوں سے بدلنے کا کرینہ آپ نہیں سیکھ سکتے نام محمد کو تھام کر کے امت کی وحدت کے تصور کو اجاگر کر کے حضور کا پاکیزہ وجود جو امت کی وحدت کا زامن ہے اس سے بے لوس محبت کا رشتہ اور الفت کا رب جب تک مضبوط نہیں ہوتا تب تک ہم ان مشکلات سے کبھی بھی نہیں نکل سکتے ہزار فلسفے تراش لیں ہزار منطقیں بھگھار لیں لیکن کوئی نتیجہ نہیں ہوگا تمہیں نتیجہ تب ہی ملے گا جب حضور کے قلب اتھر کو آرام پہنچاؤ گے جب امت بن جاؤ گے جب حضور علیہ السلام سے وابستگی اپنا شعار زندگی بنا لوگے تو پھر دہر میں اجالہ اور روشنی حضور علیہ السلام کے نام کے صدقے سے نصیب ہوگی اور تقدیر کا قاضی تمہاری سزائیں معاف کر دے گا اور پھر نتیجہ تمہارے سامنے اس صورت میں نمودار ہوگا کہ تم بہر و بھر کے مالک ٹھہروگے اور کائنات کے اندر حضور کے ساتھ وفا کے رشتے کے نتیجے کے اندر لہو بھی تمہارے ہاتھ میں ہوگا قلم بھی تمہارا ہی مقدر ہوگا لیکن شرط یہ ہے کہ تم صحیح معنی کے اندر امت بن جاؤ وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَا اِنْكُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ یہ میرے رب کا وعدہ ہے اور میرے رب کے وعدے سچے ہوتے ہیں کہا تم ان کے بن کے تو دیکھو عزت کا تاج میں تمہارے سر پہ رکھوں گا اصحاب بھی رسول کے ہیں اہلِ بہت بھی حضور کے ہیں ہم ان کی چوکھٹ کے فقیر بھی ہیں اور ان کے در کے بھی غلام ہیں ہمیں تو ان کی وساطت سے دین ملا ہے ہم ایک کا نام لے کر کے دوسرے کی نفی نہیں کر سکتے سیدن علی المرتضیٰ فرماتے ہیں حضور نے میرے بارے فرمایا یُحْلَقُ فِيَا رَجُلَانْ مُحِبُّنْ مُفْرِطُنْ وَمُبْغِزُنْ علی تیرے معاملے میں آکے دو لوگ برباد ہوں گے تیرا معاملہ حضرت عیسیٰ والا معاملہ ہے ایک نے حضرت عیسیٰ سے بغض رکھا اور ان کی ماں پہ تحمت لگا دی اور ایک نے حضرت عیسیٰ سے اتنی محبت کی انہیں ابن اللہ کہہ دیا دونوں گمراہ ہو گئے فرمایا تیرا معاملہ بھی حضرت عیسیٰ کا ہے ایک محبت کر کے برباد ہوگا ایک بغض رکھ کے برباد ہوگا ایسا نہ ہو کہ تمہیں غارے سور کی بلندیوں پر اپنے کندوں پہ حضور کو اٹھاک لے جانے والا صدیق بھی دکھائی نہ دے اور تمہیں جو ہے وہ دشمن کے آگے سینہ تان کے کھڑے ہونے والا فاروق بھی دکھائی نہ دے اپنا سارا مال حضور کی راہوں میں خرچ کر دینے والا تمہیں اسمان نظر ہی نہ آئے اور ایسا بھی نہ ہو جانا کہ علی کا نام لیا جائے تمہاری طبیعت میں بے چینی آ جائے تمہارے چہرے کا رنگ بدلنے لگے تم علی کا نام گوارہ نہ کرو تمہیں تھنڈ کیوں نہیں پڑتی ہے تمہیں تسکین کیوں نہیں ہوتی ہے اور میں آپ کو امت وسط کے حوالے سے ایک ضروری بات وہ بھی بتانا چاہتا ہوں اور وہ یہ کہ میرا اسلام میرا دین امن کا دین ہے قیام امن دین کے مقاصد میں شامل ہے لیکن دوسری جانب اگر دشمن کی سرکوبی کے بغیر راستے نہ نکلتے ہوں تو اسلام کہتا ہے گھوڑے تیار رکھو اسلام کہتا ہے تمہاری تیغے بران اس کے سر کو کاٹتی ہوئی آگے بڑھ جائے تم ان کے جوڑ جوڑ پہ مارو تمہیں جہاد کا حکم دیا گیا تو ان دونوں پلڑوں کو برابر رکھنا پڑے گا کہیں ایسا نہ ہو کہ تم امن امن کی بات کرتے کرتے جہاد کوئی بھول جاؤ اور ایسا بھی نہ ہو کہ تم جہاد کی بات کرتے ہوئے امن کا مزاق اڑانے لگو جو کہ دین کے مقاصد سے ہے جبکہ جہاد بھی امن کے قیام کے لئے کیا جاتا ہے آپ وہ کہاں سے پوچھیں فی نفسے ہی قتال قبعہ ہے حسن نہیں ہے فی نفسے ہی لیکن یہ حسن کیسے ہوا لے غیرے ہی ہوا یعنی چونکہ کتال سے پھر پائدار امن آئے گا لہٰذا یہ مجبوری قبول کر لی گئی تو اصل امن ہے امن کے قیام کے لئے جہاد کیا گیا اور اس میں تمہارا نفس نہیں آنا چاہیے حضرت علی کے موں پہ تھوک دیا جاتا ہے پیچھے ہٹ جاتے ہیں کالی کا نفس شامل ہو گیا یہ ہمارا دین ہے شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کو شاہد تو ہمیں جہاد کے لئے بھی شرائط دی گئی لیکن اس کا مقصد امن کا قیام ہے تو بعض قاتل ہم یہاں توازن برقرار نہیں رکھ پاتے اور توازن کا برقرار نہ رکھنا بہت سخت نقصان کا سبب بن جاتا ہے کہ اے تن رب دا سچا خجرہ تکڑیا بار بہرہ مطلوب بہرہ دیا